موسیقی اور اس وقت کی بڑی خبر نیز ویڈ کی خبر کا بڑا اثار ہوگا ہے مدبردیش سرکار نے کلیکٹر کو سرکولہ جالی کر دیا عوید کھنن پر نگرانی رکھنے کو لے کر یہ سرکولہ جاری کیا گیا عوید کھنن پر رکھی جائے گی نظر عوید کھنن پر مدبردیش سرکار کا بڑا فیصلہ سب ہی زلہ کلیکٹروں کو جاری کیے گئے ہیں نردیش زلہ اسطر پر ٹاسک فورس کے گٹھن کے نردیش ایس پی ڈی ایف او اور آئی ٹی او رہیں گے ٹاسک فورس میں شامل سمبندت وہان اور کھنی جی سامگری کی جائے گی زبط اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں نیوز ورڈ کی خبر کا ایک بڑا اثر ہوا ہے مدبردیش سرکار کا عوید کھنن پر ایک بڑا فیصلہ آیا ہے سب ہی زلہ کلیکٹروں کو نردیش جاری کیے گئے ہیں ایس پی ڈی او فور آئی ٹی او رہیں گے ٹاسک فورس میں شامل زلہ اسطر پر ٹاسک فورس کی گٹھن کے نردیش دیئے گئے ہیں عوید کھنن پر رکھی جائے گی نظر سمبندت وہان اور خانج سامگری کی جائے گی زبط اس وقت کی بڑی خبر بھوپال سے عوید کھنن کو لے کر نیوز ورڈ کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے عوید کھنن پر مدبردیش سرکار کا بڑا فیصلہ سب ہی زلہ کلیکٹروں کو جاری کیے نردیش زلہ سر پر ٹاسک فورس کے گٹھن کے دیئے ہیں نردیش اس ٹاسک فورس میں ایس پی ڈی او فو اور آر ٹی او رہیں گے شامل سمبندت وہان اور خانج سامگری کی جائے زبط مدبردیش میں لگتار عوید کھنن کو لے کر کئی خبریں مل رہی تھیں اور کل کی ہی بات کی جائے تو مدبردیش اور اتر پردیش کی سیما پر سیما انکن کو لے کر ایک بڑا بیواد سامنے آیا تھا اتر پردیش کے جو کھدان سنچالک ہیں ان کی دھبنگئی دیکھنوں کو ملی تھی بی جے پی ویدھائی کا نام بیچ میں آیا تھا جس کو لے کر معاملہ کافی طول پکڑ اس معاملے نے طول پکڑا تھا اور ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اس کے خبر کو نیوز بڑھنے پر مقتصی دکھائی تھا جس کا اثر آج دیکھنوں کو ملا ہے مدبردیش سرکار نے اویرد کھنن پر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جی ہاں سبھی زلہ کلیکٹروں کو نردیش جاری کر دیے گا ہیں اور زلہ اس طرح پر ٹاسک فورس کے گٹھن کے نردیش دیے گا ہیں اس ٹاسک فورس میں ایس پی ڈی او فو اور آر ٹی او شامل رہیں گے سمبندیت وہان اور کھنج سامگری ضبط کرنے کے بھی نردیش جاری کیے گا ہیں اویرد کھنن پر اب گمبیرتا سے نظر رکھی جائے گی اور سبھی کلیکٹروں کو آدیش دیے گا ہیں اویرد کھنن مدبردیش میں ایک بڑا مدہ بنا ہوا ویپکش نے بھی اس مدہ کو لے کر سرکار کو کئی بار گھیرنے کی کوشش بھی کی ہے اور حالے میں اویرد کھنن کو لے کر کئی بڑے بڑے معاملے سامنے آئے مدبردیش اور مدبردیش کی سیما پر کینندی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تابرتوہ فائرنگ شروع کی گئی تھی جس میں ڈیجیانا گروپ کے دو کرمچاری بھی غائل ہو گئے تھے اور ایک خبر اور نکل کر سامنے آئی تھی کہ مدبردیش کے جو خدان سنچالک ہیں ان کی خدان پر دبنگئی دکھاتے ہوئے ویدھائک کے گرگوں نے کیشیر کی کنپٹی پر گن رکھ کر تقریباً سات لاکھ روپے کی لوٹ کی تھی مدبردیش سرکار کا ایک بڑا فیصلہ عوید خرن پر آیا ہے سبیزلہ کلیکٹروں کو نردیش جاری کیے گا ہے اور اس خبر پر بات کرنے کے لحماسات جلگا ہے ایڈرین چیف رزوان احمد صدیقی رزوان جی نیوز ویلڈ کی خبر کا ایک بڑا اثر ہوا ہے اور مدبردیش اس سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے عوید خرنن کو لے کر مدبردیش کی بات کی جائے تو کئی اکثر خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں اور بڑے ویواد بھی اس سے جڑے ہوئے سامنے آئیں تو ایک بڑی بڑا اثر دیکھنے کو ملے ہم نیوز ویلڈ کی خبر کا تو کیا کہیں گے اس پر؟ پھر ہم لگاتا ہے لمبے سمیں سے چاہے نصر لگنج کے ایس ڈی ایم کے وہاں چالک کا ماملہ ہو جی جس طرح سے اوورلوڈ گاڑیاں باہر نکلوا رہے تھے ریت سے بھری ہوئی اس کے علاوہ ان کئی طرح کی چیزیں اور جو گروہار کو ایک جو دردناک حاصلہ ہو اس میں پنزل ہو جان چلی گئے اس کے ایک دن پہلے جو گولی چالنگ کیا ویڈھائک برجپتی بیٹوں اور ان کے سیوگیوں میں اتردشنوں کے سلاب جو معاملہ بھی درج ہوئے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ہم نے ایک مہم بنا کے چلایاں لگا تار چلایاں پچھلے ایک مہنے سے بھی ادھیک سمیں سے ہم کس طرح سے پنچائتوں کو زیت کا کام دینے کے بعد جو نئے ادھینیم بنے اس کے بعد کس طرح سے دبنگ اسٹھانی نیتا جن بڑے جن پر گوڑی اور جن پر گوڑی سارے لوگوں نے اس طرح سے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر ایک نیکسس بنا لیا تھا اور لمبے سمیں سے زیت کا عوید اتخارن بہت تیزی سے بڑھ گیا تھا کہیں پٹ پاس کٹوانو اور پھر سپیڈ میں گاڑی نکال کر لے جاؤ بکیا تو کہیں ڈم کر لو اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس کو ہم دگتا رجا کر رہے تھے عددہ فرکار نے ایک کٹھوڑ میں نے لیا ہے کسی بھی پرکار کا وہان ریت کا عوید پریوہن کرتے ہوئے ملے گا اور وہ راہ ساتھ کر دیا جائے گا کسی زمانے میں یہ جو ون اوپچ ہے خاص طور سے لکڑی ہے اس کے لیے اس طرح کا کٹھوڑ میں لیا تھا لیکن یہ گوڑ گھنج میں اتنی سکتی کے ساتھ مبارہ نئے سرے سے اس کے لیے دیش جاری کرنے اب یہ لگتا ہے کہ جو عوید اتخنن کرتے ہیں یا عوید ریت کا پریوہن کرتے ہیں جو ان کے خلاف سکتی ہوگی ان میں ہر کم بھی مچے گا اس آدیش کے بعد اور تشاشن کو بات بھی ہونا پڑے گا سکت کاروائی کرنے کے لیے اس لیے کہ ایک بار بھی وہان پکڑا گیا تو انہیں وہان سے ہاتھ دھونا پڑے گا بڑے لاب کے لیے اب وہ اپنے وہان کو دعو پر نہیں لگائیں گے یہ اس طرح سے اس میں سکتی ہونے کی امید جاگی ہے اور ترکار بھی اس کو لے کر کئی بار تک دھرے میں کھڑی ہوئی تھی لنبے سمیہ سے توال کھڑے ہوتے رہے ہیں اور انکتہ ہے یہ نینہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو وید روپ سے کاروبار کر رہے ہیں یا وید روپ سے وید کا پریوہن کر رہے ہیں یہ آدیش ان کے لیے بھی اس ساہ جنک ہے ان کے لیے بھی ایک ایک ایسا آدیش ہے جو جس سے انہیں اپنا کام کرنے میں آسانی ہوگی ان کو اوید پریوہن کرنے والے یا مافیا سے ان کی دھگرہت کم ہوگی اس لیے کہ لگاتار جس طرح سے اس ایک پورا مافیا راج جیسا قائم ہو گیا ہے یا کاروبار اس میں مافیت جس طرح سنگولڈ ہو گئے ہیں اس کو ایک کہیں نہ کہیں لگام لگے گی جی جس طرح رزوان جی دیکھا جائے کہ آوید خنن پر انکش لگانے کو لے کر سرکار نے پہلے بھی قدم اٹھایا تھا پنچایت کو ذمہ داری دی گئی تھی تو کیا لگتا ہے آپ کو اس میں گمبرتہ دیکھنوں کو نہیں ملے یا اس سے کوئی بدلہ ہو آوید خنن پر نہیں آیا جس کے چلتے سرکار کے کئی دعوے تھے ٹاکس فورس بھی انہوں نے بنائی تھی لیکن ان سب کے بیچ پریمہان ہو رہا تھا لیکن اب جب گاڑی ہی جو واہن جو واہن اوید روز سے پریمہان میں سنگلت ہوں گے اوید ریت کے کاروبار میں سنگلت ہوں گے جب وہ واہن راستات کیے جانے لگیں گے بڑی اور کٹھور کاروائی ہے ان کو اسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں ملے گی تو ظاہر ہے اس میں دخل کم ہوگا اور یہ سب چندتہ ہے وہ کم ہوگی اور منمانیہ کم ہوگی ساری چیزوں میں تو امید یہی کی جاتی ہے کہ ریت کا جو اوید کاروبار ہے وہ کم ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ ان کے لئے بھی اچھا تندیش ہے جو وید روح سے اس کاروبار میں لگے ہوگے ہیں جی جس طرح دیکھا جا رزوان جی اوید خانین مددی پردیش میں ایک بڑا مددہ ہے اور کانگریس اویپکش کی بات کی جائے تو اس کو بھرپور طریقے سے بھنانے کی کوشش بھی کی گئے اور اس کے لئے کر اویشواس پرستاؤ بھی لائے گیا تھا ایسے میں ٹاسک فورس کیتنی کارگر ثابت ہوگی جس طرح سے سرکار نے اویشواس جاتاتے ہوئے اس کا کٹھن کرنے کی بات کہیں لیکن ٹاسک فورس تو کہ چناؤ کے اس برش میں اس پر انکش لگے گا اس پر سختی سے کاروائی ہوگی اور جو وید روح سے کاروبار کر رہے ہیں انہیں ایک سکراتمک محول ملے گا اور جو وید روح سے کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف سختی ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے اگر دو دن پہلے کی بات کی جائے کہ ندی کی اتر پردیش اور مدی پردیش کی سیما پر سیمانکن کو لے کر جس طرح کا ویواز سامنا ہے تھا گولی باری کی گئی تابرت اور فائرنگ کی گئی تھی تو اس طرح ٹاسک فورس میں اس پی ڈی اے فو اور آر ٹی او کو شامل کرنے کی چلتے کیا اس طرح کی واردہ دو پر انکش لگ پائے گا بلکل اس لئے کہ ریپ میں کئی طرح کی سیما ہے کئی طرح کے کارشتر کئی ویبھاگوں کے کارشتر شامل ہوتے ہیں اور ان سب شامل ہونے سے ایک تاجہ تمیتی بنانے سے اس کا اس کا لاب ملے گا اور ظاہر ہے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو صحیح منشاہ سے کام کیا جائے ان ان ندیشوں پر اس آدیش پر جو ظاہر ہے کہ جو کاروباری ہیں انہیں فائدہ ملے گا اور جو کالا بزاری ہیں یا ویعت کاروباری ہیں یا مافیا ہے اس پر کم کچھ لگے گا جی سلی تمام جان کرے کے لئے ریزون جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بتا دیں مدی پردیش اس سرکار کا ایک بڑا فیصلہ ہے نیوزول نیعویت خلن کو لکر کئی خبریں کئی مددوں کو لکر اس کی پہل کی تھی کئی خبریں دکھائیں تھی اس کا اثر آج دیکھنے کو ملا ہے سب ہی زلہ کلیکٹروں کو نردیش جاری کیے گئے مدی پردیش کی سرکار کی طرف سے اس زلہ استر پر ٹاسک فورس کے گھٹن کرنے کی بات سامنے آئی اور اس ٹاسک فورس میں اس پی ڈیو فور آر ٹیو کو شامل کیا جائے گا سمبندی طفحان اور کھلی جی سامگری ضبط کرنے کی بات کہی گئی ہے نزول پر خبروکا سیسر لکاتار جاریہ آپ دکتری نیسو موسیقی